موسیقی 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 ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل فینیو ہو یا آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نیو ویڈیو کی نیوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آج اس ویڈیو میں ہم لوگ دی آرڈر آف ایڈجیکٹیوز پڑھیں گے کہ ایڈجیکٹیو کا جو آرڈر ہے وہ کس سرہ ہے اب ایڈجیکٹیو آف آرڈر کیا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایکسپلین کروں گا پھر اس کے بعد میں ون بائی ون سٹیپ پائی سٹیپ سب کچھ آپ لوگو کلیر کروا دوں گا یہ آرڈر آف ایڈجیکٹیوز کیوں نیسیسری ہے ہمیں کیوں اے پڑھنا چاہے کیونکہ ایک سنٹنس میں دو دو سے زیادہ تین چار بہت سارے ایڈجیکٹیو آ سکتے ہیں تب ہمارے لئے اگر ہم آرڈر آف ایڈجیکٹیو ہمیں پتا نہ ہو تب اس وقت ہمارے لئے یہ مشکل ہوگا کہ کون سا ایڈجیکٹیو کب اور کہا کس طرح یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اسی لئے سب سے پہلے سب سے پہلے سائز کالٹی کلر اوریجن سب سے ہم ایک ناؤن یا ایک پرناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لئے ایک سنگل ناؤن یا ایک سنگل پرناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لئے کبھی کبھی ہم سارے ایڈجیکٹیو کا یوز کرتے ہیں بہت سارے ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں اس کا یوز کرتے ہیں تب ہمارے لئے پریشانی ہوتی ہے اگر ہم لوگ آرڈر آف ایڈجیکٹیو صحیح سے نہیں پڑتے تو ایک ایسا بھی سنٹنس آ سکتا ہے جہاں پہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ایڈجیکٹیو یوز ہوئے ہوتے ہیں صرف ایک سنگل ناؤن اور پرناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لئے تو پھر اس کے لئے جو ایک سے زیادہ دو ہو یا دو سے زیادہ ایڈجیکٹیو ہو اس کا آرڈر کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سنٹنس میں کیا آنا چاہے سائز آنا چاہے جو آئی ہوب آپ لوگوں نے پڑا ہوگا ایڈجیکٹیو اور کائنڈز آف ایڈجیکٹیو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ ضرور دیکھ لینا کیونکہ سائز کالٹی کلر اوریجن سبسٹانس کالٹی کانٹی اسی طرح نمبر اس سب کائنڈز آف ایڈجیکٹیو ہے اگر آپ لوگوں کو کائنڈز آف ایڈجیکٹیو سائز پتا ہو تب آپ کو اس سمجھ آ جائے گا اگر آپ کو کالٹی آف ایڈجیکٹیو پتا ہو تب آپ کو سمجھ آ جائے گا سائز کالٹی کلر اوریجن سبسٹان اس سب ایڈجیکٹیو کے کائنڈز ہیں آپ لوگوں کو پہلے پتا ہونا چاہے پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کا آرڈر پڑھیں گے تو سب سے پہلے سائز آئے گا سنٹنز میں اگر آپ نے ایڈجیکٹیو یوز کرنا ہے تو سائز کو سب سے پہلے آپ نے یوز کرنا ہے پھر اس کے بعد کالٹی آئے گی پھر اس کے بعد کالر ہوگا پھر اوریجن ہوگا اور پھر اس کے بعد سبسٹانس ہوگا لائک ایگزمپل اسمال اسمال ہمارے پاس اب کیا ہے سائز ہے اسمال گرین گرین ہمارے پاس کیا ہے کالر ہے میں سائز کے بعد کالر آنا چاہے ہم ایسے نہیں کہے سکتے کہ اگرین سمال پلاسٹک باکس ایک غلط ہوگا ہم نے سیکونس سے جانا ہے لائک فرسٹ سائز یوز کرو اسمال پھر اس کے بعد کالر آئے گا گرین پھر اس کے بعد سبسٹانس میں اوریجن ہے اوریجن اس سنٹنس میں نہیں ہے تو سبسٹانس پلاسٹک آیا ہے اسمال گرین پلاسٹک باکس اگر میں اس طرح کرو کہ اپلاسٹک سمال گرین باکس اے رونگ ہوگا کیونکہ اے ایڈجیکٹیو آف آرڈرز کے مطابق نہیں ہے تو سب سے پہلے اگر ہم لوگوں نے ایڈجیکٹیو آف آرڈر پڑنا ہے تو سب سے پہلے سنٹنس میں ہم لوگوں نے سائز کا یوز کرنا ہوگا اسمال پھر اس کے بعد کوالٹی کا جو اس سنٹنس میں نہیں ہے کلر کا یہاں پہ گرین ہے اسمال کے بعد گرین کا یوز کرنا پھر اوریجن اس سنٹنس میں نہیں ہے سبسٹانٹ پلاسٹک یہاں پہ ہے ٹھیک ہے پلاسٹک یہاں پہ ہے اسمال گرین پلاسٹک باکس اسی طرح سیکنڈ سنٹنس میں اسٹائیلیش اب یہاں اس سنٹنس میں ہمارے پاس سائز نہیں ہے تو سائز کے بعد quality ہاتی ہے یہاں پہ stylish quality ہے پھر اس کے بعد color یہاں پہ red ہایا ہے پھر origin پاکستانی پھر اس کے بعد سبسٹائن نہیں ہے direct car ہایا ہے stylish red پاکستانی car میں ہی سارا نہیں کہہ سکتا ہوں کہ our red پاکستانی stylish car یہ wrong ہوگا آپ لوگوں نے order کا دیان رکھنا ہوگا آپ لوگوں نے اس کا خیال رکھنا ہوگا یہ بہت ہی important چیز ہے پھر next ہمارے پاس ہے here are more examples یہاں پہ کچھ اور example ہیں میں نے دیئے ہیں آپ لوگ ایسا کرو کہ پانچ منٹ یا تو منٹ کے لئے ویڈیو پوز کرو اور اب خود آپ لوگ کیا کرو اس میں select کرو کہ size کیا ہے quality کیا ہے color کیا ہے substance کیا ہے origin کیا ہے جو بھی ہے آپ لوگ کیا کرو اس کو underline کرو اور مجھے comment section میں بتا دیجئے اب اس کو میں کیا کروں گا میں underline نہیں کروں گا نہ میں بتاؤں گا یہ آپ لوگوں کا homework ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے پھر next ہمارے پاس ہے adjective of quality sometimes come before adjectives of size یہ possible ہے کہ جو quality of start میں اگر آپ لوگ دیکھو کو ہم نے کہا کہ size کے بعد quality آتا ہے لیکن آپ quality کو size سے پہلے بھی use کر سکتے ہو no matter کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ quality کو size سے پہلے بھی use کر سکتے ہو like beautiful long hair elegant short hair ٹھیک ہے اب کیا ہے quality beautiful ہے long size سے پہلے use ہوا ہے یا long beautiful hair بھی use کر سکتے ہیں no measure okay no problem لیکن but adjectives of size always come before adjective of color لیکن جو adjective of size ہے وہ adjective of color سے ہمیشہ پہلے آتا ہے like beautiful long black hair آپ پہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ beautiful black long hair یہ wrong ہوگا ٹھیک ہے پھر elegant short red hair یہاں پہ short ہمارے پاس size ہے red ہمارے پاس color ہے تو ہم نے کہا کہ جو adjective of quality ہے وہ کبھی کبار adjectives of size سے پہلے آ سکتا ہے ٹھیک ہے possible ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پر adjective of size جو ہیں وہ adjective of color سے ہمیشہ پہلے آتا ہے اس چیز کا خیال رکھنا بہت سارے اس میں mistakes کرتے ہیں پھر اس کے بعد adjective we can say if we use any adjective of substance it comes after the color adjective اگر ہم adjective of substance use کریں گے تو اے adjective of color سے پہلے آ ویکن سے بعد میں آئے گا mean color of adjective ہمیشہ adjective of substance سے پہلے آتا ہے اور adjective of substance adjective of color سے بعد میں آتا ہے like a beautiful beautiful quality ہے long size ہے یہاں پہ پھر quality پہلے use ہوا ہے پھر long ہے size ہوا ہے black color use ہوا ہے silk اب اس substance ہے اور ڈریس ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ adjective of quality کبھی کبھار quality of size سے پہلے آ سکتا ہے لیکن quality of size ہمیشہ quality of ویکن سے adjective of color سے i mean adjective of size ہمیشہ کیا آتا ہے adjective of color سے پہلے آتا ہے اور اگر ہم نے adjective of substance use کرنا ہوگا وہ ہمیشہ adjective of color کے بعد آتا ہے جیسے کہ اس سنٹیز میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس description سب سے پہلے in old political idea ٹھیک ہے اب پہ description classification پھر noun ہے ٹھیک ہے the latest educational reform a green wine bottle leather dancing shoes اسی طرح opinion description سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے پھر end میں noun a lovely cool drink a wonderful old house beautiful green mountain the silly fat cat اسی طرح یہ یاد رکھنا کہ description before classification description classification سے پہلے آتا ہے اسی طرح opinion جو ہے description سے پہلے آتا ہے پھر ہمارے پاس order of descriptive words اب descriptive words کیا ہے the order the order descriptive words is not complete fixed words for origin and material usually come last words for size shape and color often come in the order اب اے order آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمیشہ follow کرنا ہے فیلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سائز کا یوز کرنا ہے affect پھر age کا یوز old shape پھر اس کے بعد color white پھر origin کا یوز کرنا ہے پھر material کا یوز کرنا ہے پھر noun کا یوز کرنا ہے اسی طرح اے سنٹنس آپ لوگ دیکھ لو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا فیلے size پھر age پھر shape پھر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں adjective اور kinds of adjective میں اب اگر میں ایک ایک کو دوبارہ سے explain کروں تو یہ ویڈیو بہت lengthy ہوگی اسی لئے میں کہتا کہ آپ کوئی بھی ویڈیو miss نہ کرو ایک ایک چیز کو پڑھا کرو تاکہ آدھنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے ناؤن سبسٹانس اوریجن یہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتا ہوگا یہاں پہ صرف آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ اس کا order کی سرات آتا ہے سنٹنس میں ہم لوگ کس چیز کو کس kind of adjective کو کہا یوز کرتے ہیں کون سے kind of adjective کو start میں یوز کریں گے کون سے بعد میں کون سے middle لوگوں کو سمجھ آ جائے پھر نیکس ہمارے پاس ہے numbers اب numbers کیا ہے numbers usually go before adjectives جہاں پہ بھی adjectives آیا ٹھیک ہے وہاں سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب numbers تو بھی adjectives ہے ٹھیک ہے لیکن numbers of adjective ہمیشہ کسی اور adjective سے فیلے آتے ہیں ٹھیک like example six large x اب six ہمارے پاس number ہے اور large ہمارے پاس adjective mean size ہے ٹھیک ہے x ہمارے پاس noun ہے the second big show ٹھیک ہے اب ہمارے پاس big کیا ہے size the second ہمارے پاس number ہے اب six اور second ان دونوں میں کیا پر کے جس نے kinds of adjective پڑھا ہوگا اس اس کے نام حالکہ ایک ordinal کے اور ایک میں نہیں بتان گو آپ لوگ خود دیکھ لو کیونکہ بار بار ایک چیز ویڈیو میں explain نہیں ہونا چاہے note first next and last most often go before one two and three جب ہمارے پاس first آجائے next آجائے اور last a mean اکثر اوقات کیا ہوتا ہے اکثریت میں یہ ہی ہوتا ہے کہ noun we can say one two and three سے پہلے use ہوتے like the first three days ہم نہیں کہ سکتے the three first days the first three days like my last two jobs یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے number of adjective کس طرح use کر ہوگا پھر ہمارے پاس next noun noun modifiers after adjectives like a big new car factory ٹھیک ہے جو noun modifiers ہیں وہ adjectives کے بعد use ہوتا ہے تو سب کو پتا ہونا چاہے اور بہت easy ہے discuss بھی پہلے بہت کر چکے ہیں a big new car factory car factory یہ car کی بات نہیں کر رہا ہے یہ کیا is a noun نہیں ہے a noun modifier ہے ٹھیک ہے کیونکہ a factory کو modify کرتا ہے ہم a نہیں کہتے کہ a big new car ہم کہتے کہ a big new car factory اسی طرح enormous black iron gets اب یہاں پہ a iron جو ہے a الگ نہیں ہے a is gate کو modify کرتا ہے تو a noun modifier ہے I hope سمجھ آیا ہوگا کہ order of adjective کیا ہے اگر کوئی question ہے تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہوں so انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ